سب سے پہلے تو نادیا یہ ہوتا ہے آٹ آف میکنگ نیوز اور ہیڈ لائنز ہر روز ایک نئی خبر اور ہیڈ لائن بنانا کا فن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آتا ہے مجھے ان کے ایک دوست ہیں بڑے قریبی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ خود خان صاحب ان سے کہا کرتے تھے لاہور میں ان کے بچپن کے دوست ہیں کہ if you control the media you control the mind تو بات یہ کہ یہ میڈیا کی جو total mind control ہے وہ خان صاحب نے جیل سے بھی جائی رکھا ہوا ہے اب دیکھیں انہوں نے آج یہ بیان دے دیا اب اس کے بعد آپ مجھ سے سوال یہ کر رہی ہیں discussion ہوگی پاکستان کے 36 channels کی اوپر اس کی ہوگی تمام headlines لگیں گی تمام vloggers کو ڈیڑھ 200 vloggers ہوں گے اگلے چند گھنٹوں میں اور کل 24 گھنٹے کے تک کے لیے یہ material کافی ہوگا سو یہ ایک طرح سے ایک political entertainment بھی بن چکی ہے کیونکہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو کہ روزانہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتا ہو پہلے تو وہ قوم سے خطاب کرتے تھے آپ کو جنڈا ونڈا لگا کے سبز پیچھے حلالی شیڈ کا background میں روزانہ وہ میرے عزیز ہم وطنوں کرتے تھے اب وہ جیل سے خطاب کرتے ہیں اور اس کو ڈیولی رپورٹ کیا جاتا ہے وہ آٹھ دس صحافی جاتے ہیں وہ آ کے پھر وہ پوری خبر وہ پورا دن دو دن سائیکل چلتا ہے لوگ کہتے ہیں جی گال ہو گئی مافی ہو گئی نہیں ہو گی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی اچھا ابھی میں آپ کو خبر یہ دے دیتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی گفتو شنیت نہیں ہو رہی میں نے پہلے بھی آپ کو کل بھی یہ بات کئی تھی غالباً دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آئی ایس پی آر کا ابھی آپ دیکھنے دو دن پہلے کیونکہ statement ہے بڑی categorical ہے اور بڑی clear ہے میرے خاصل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے مافی کی شرط جو ہے وہ رکھی گئی اس کو ریسپونڈ کی ہے خان صاحب نے سیاسی انداز میں کیا ہے اور ایسے انداز میں کیا کہ جہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ ہاں میں ماننوں گا مافی مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں تو ٹھیک ہے یعنی کہ بات چیت ہو سکتی ہے اور اپنے جو جوشیلے انصافی کارکون ہیں ان کو بھی لہو گرم رکھا ہے کہ کون سی میرے بال گھسیڑے گئے مجھے گھسیٹا گیا رینجرز نے کیا آپ مجھ سے مافی مانگیں جسے آپ کو بتا ہے کہ جو آدھی ریڈیکلائزڈ ان کی فالوئنگ ہے جو اس وقت بلکل انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی خوش ہوگی کہ ہاں خان صاحب ڈیٹ کے کھڑے ہیں ڈیٹ کے کھڑا ہے کپتان ہیشٹیگ اگلے دو دن چلے گا سوشل میڈیا پہ تو یہ ایک نیو سائیکل کو رکھنے کی وار آف نروز ہے نادیا اس سے زیادہ اس کی کوئی اس وقت اہمیت نہیں ہے جہاں تک میرا مجھ سے کتا کلامی ماں سے تھوڑا سا ڈیسگری اس لیے آپ سے کروں گی ضرور کریں میں یہ مانتی ہوں کہ نیو سائیکل کو زندہ رکھنے کے لیے اور ایک طرف تحریک انصاف کے جو بانی ہیں یعنی عمران خان صاحب وہ بار بار کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں آپ مجھے کچھ بھی نہ کریں فوٹیجز دکھا دیں ہم تو کہتے کمیشن فارم کر دیں تو ان کا ایک طرح سے سیاسی طور پر یہ ایک صحیح میں کہوں گی فرنٹ فوٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں کہ اب اگلی جو فریق ہے وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ you're like you know you're coming out clean saying i'm ready it's now your turn so after court we call it دیکھئے نادیا ایسی بات نہیں ہے آج وزارت دفاع نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی عسکری جو ذرائع ہیں یا افسران ہیں ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ کتنے عرصے سے میں کہتا ہوں ہفتے نہیں مہینوں سے یہ گردشتے کی فلاں میجر جنرل فلاں بریگیڈیر فلاں جنرل ایک ہمارے دو سے تو کہہ دیا تھا کہ نمبر ٹو جو ہوتے ہیں آدمی میں سی جی ایس وہ ہی چلے گئے تھے ملنے کے لیے شکر ہے انہوں نے یہ دی کہہ دیا کہ عاصم منیر چلے گئے تھے خود اڈیالا جیل کا تعلیٰ توڑنے کے لیے آپ کو بتا ہے کچھ وی لاغرز دیئے بھی تھامنیر لگاتے ہیں کہ جسٹس آئیشہ پہنچ گئی اڈیالا جیل توڑنے کا حکم جسٹس منیر پہنچ گئے میں نے خود ایسے تھامنیر دیکھے اور میں خود چارٹر لگتا ہے تو میں جا کے کلک کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے ان میں کوئی بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ججز یہ حکم دے دیں نادیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے اور آپ بالکل ڈسگری کریں مجھ سے لیکن میں آپ کو یہ بڑی کلیرلی ایک واضح بات بتاتا ہوں کہ دیکھئے موجودہ آرمی لیڈیشپ جو ہے وہ اس وقت کسی موڈ میں نہیں ہے دیکھئے نادیا یہ اگزسٹینشل مسئلہ ہوتے ہیں یہ تختی اور تختے والی بات ہوتی ہے ایک میان دو تلواریں میں اور طرح کے محاورے نہیں استعمال کروں گا وہ بڑے غلط ہو جاتے ہیں تاریخ میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں خان صاحب کے بہت بڑی سپورٹ پاکستان میں اور اورسیز پاکستانیز میں ہے آسیم منیر جنرل جو ہیں آرمی چیف جو ہیں ان کے پاس ادارے کی طاقت موجودہ سیویلین پولیٹیشنز اور جو پوری اس وقت نظام ہے ریاست کا وہ ان کے ہاتھوں میں ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ دو طرف سے آپ اس میں مقابلہ ہو رہے ہیں آپ دونوں نہیں ایک نیام میں رہ سکتے اب بات یہ ہے کہ کیا سمجھوتا ہوگا اچھا دیکھئے جہاں تک پارلیس کی بات ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتے جانا ہوں کہ بڑی اہم شخصیت ہے پی ٹی آئی کی جو کہ بلکل رابطے میں رہتی ہیں وہ سیویلین شخصیت ہیں اور ایک منصب پہ بھی فائز ہے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ایک پورا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس تھا کہ چیزیں ڈینائے ہوتی ہیں پھر لوگوں گے میں نے جھوٹ فیلا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو وہ جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں ادھر ملتے ہیں راولپنڈی میں یا پارا میں جو بھی ان کو بتاتے ہیں پھر وہ میسیجز بیک اینڈ فورت ہوتے ہیں اسی میں یہ گنجائش جو ہے بات چیت کی نکلتی ہے ابھی آج جہاں میرے خلال سے آیا ہے جہاں تک میری خبر ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل نادیا فل مارکس چھے یوں ہندر اوٹ اوٹ او ہندرڈ ٹھیک ہے سو ہی is the go between he is the interlocutor as far as our sources have told us اور وہ trust ہے ان کا خان صاحب کا تو بالکل trust ہے ان کے اوپر جسنا کہ وہ جو شیلے قسم کے لیڈر ہیں اور دوسری سائٹ کا بھی trust بڑا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ they're working with them انہوں نے ان کو elevate کروایا ہے وہاں پہ مکمل campaign وغیرہ سب کچھ باقی تو دیکھیں نا بچارے کتنے سارے پی ٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے چندے گیسے ہیں کہ ان کو تو بڑی اچھی طرح سے royal treatment ملتا رہا ہے تو بہرحال وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب آگے یہ ہوگا نادیا کہ فلحال جو ہے یہ معاملہ یوں ہی چلے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں آنے والے مہینوں میں اگر تو عدالتوں کا رخ جو ہے وہ بہت ہی tilted ہوا عبراند خان صاحب کی طرف جو کہ ابھی تک ان کا رہا ہے تو پھر شاید ایک space بنے گے جہاں پر Marshall Law سے بچانے کے لیے ملک کو کچھ نہ کچھ طریقہ کار نکالا جائے وگرنہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں establishment کو محسوس ہو رہی کہ وہ یہ talks کا آغاز کریں دیکھیں نا میں نے کل بھی اب کوئی کہا تھا ایک منٹ آپ نے یہ بات بہت ہی important کہی ہے کہ ملک کو Marshall Law سے بچانے کے لیے یعنی میں آپ سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ اس کے chances موجود ہیں کیونکہ باقی بہت سے تجزیہ نگاری کہتے ہیں دیکھیں IMF ہے ورنہ پھر وہ نہیں آئے گا اگر Marshall Law لگ گیا آپ بتائیے نہ کہ ابھی بھی اس کے chances ہیں دیکھیں نادیا سب سے پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے chances ہمہ وقت ہمہ دم موجود ہوتے ہیں پوری تیاریاں جاری ہوتی ہیں اس کے میکینکس کی اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دو تین کورز ہوتی ہیں اور پورا ایک plan ایک سو پیز موجود ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کس طورت سے جنرل مشرف تو ہوا میں تھے نائنٹی نائنٹی نائن میں جو پچھلا لگا ماشاء اللہ وہ تو ملک میں موجود نہیں تھے ہی وزی نائر ان کے کولیگز نے یہاں پہ ٹیک آور کر لیا وہی پہلے اچھا اب ذرا مشکل ہو گیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پہ تو پی ٹی وی ریڈیو پہ چلے جائیں پارلیمنٹ کو لاغ کر دیں پی ایم ہاؤس کو بند کر دیں سیل کر دیں تو کام آساد ہو جاتا تھا تھوڑا سا complicated ہوگا اچھا دوسری بات پھر دوسری جنرل مشرف نے پھر ایمیجنسی لگائی تھی جو کہ قریب ترین آتی ہے اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہائیبریڈ نظام ہی رکھتے ہیں جس میں کہ سیویلینز فرنٹ پہ ہوں گے پیچھے ہماری حکومت ہوگی جو کہ ابھی بھی جاری ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ماشالال لگانے کی اچھا خاصت کام چل رہا ہے ابھی مرضی کا چیف پرائی منسٹر ہے سارے فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں سائی ایف سی کی ہیڈ کر رہے ہیں چیف آف دی آمی سٹاف دیگر جو political سارے matters ہیں دی جی آئی ایس پی آر جو بیانات دے رہے ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ مطلب کاؤچ تو وہ ہے بڑی national security قومی سلامتی محب الوطنی کی زبان میں لیکن اس کے پیچھے تو ہے ساری politics چاہے وہ مسئلہ ہو امران خان کا پی ٹی آئے کا فساد کا انتشاری گروہ کا بلوچستان کا یہ سارے political matters ہیں آپ کو اس پر پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت یا صدر محترم ہیں دونوں بڑے پرانے سیاستدان ہیں آپ ان کی کیا آپ مجھے بتائیے ان کی کیا approach ہے towards talking to امران خان یا towards بلوچستان کیا شباز شریف نے ایک بیان دیا ہے بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہوا بننو میں کیا کچھ نہیں ہوا اور دیگر کرم ایجنسی میں کیا کچھ نہیں ہوا ایک مجال ہے جو بیان بھی آیا ہو زرداری صاحب بیٹھے میں صدر میں جی وہ کہتے ہیں وہ سیاست میں پی ایچ ڈی ہیں پاکستان کے وہ بتانی سب سے بہترین چیس پلیئر ہیں اچھا بھئی کہ یہ کیسی چیس ہے کہ چیس کی پوری جو بسات ہے وہ آپ نے جی ایچ کیو میں رکھ دی ہے خود آپ وہاں بیٹھے میں ہیں کیا کہتے ہیں ایبان اس خادر میں دیکھیں سب آنکل سرگم کی ٹیم ہیں تو بولنگ ہے نہیں جیسے آنکل سرگم کہتے ہیں ویسی چلے گا یہی نظہان ہے جسے آپ ہائیبرٹ کہتے ہیں اچھا نادیا مجھے بتاؤ تم ڈان میں شو کرتی ہو نا ڈان کی منجمنٹ ہے اونرشپ ہے تمہارے کالیگز ہیں but you have some autonomy you know کہ policy کیا ہوتی editorial اس کو تم violate نہیں کروگی تم بد زبانی نہیں کروگی بد اخلاقی نہیں کروگی کسی مجرم کو وہ یا terrorist کو نہیں بلاوگی شو میں اس کے علاوہ you have some autonomy تو بھائی بلوچستان کی اوپر سہداری صاحب پہلے تو بڑی پیکج دیتے تھے وہ گئے تھے میں بلوچستان کا مسئلہ حل کر دوں گا کہا ہے آصف انہی صاحب اور پی پی کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں ماشاءاللہ تو پھر بتائیے نا کہ جو chair person ہے پاکستان people's party کے وہ ان کی بھی خاموشی بڑی معنی خیز ہے ایک i have not heard anything maybe میں نے follow نہیں کیا please correct me if i'm wrong Nadia آپ بہت closely مجھ سے نہیں نہیں میں نے بھی بھی سنا میں تو بلکہ خود دونڈ رہی تھی بلاوال بھٹو زرداری صاحب خاموش ہے کہاں ہے کسی چیز پر بات نہیں کر رہے کسی چیز پر چلیے زرداری صاحب head of the state ہے ایک protocol مرتبہ ہے ان کو احتیاط سے بات کرنی پڑے گی بلاوال بھٹو تو ایک politician active ہے چلیے بلاوال بھٹو صاحب بھی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کوئی he doesn't want to ruffle the feathers تو باقی پی 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 کے جو شیلے امنیز اور سائنیٹرز کا ہیں ان کی جو گورنمنٹ لگائی ہے انہوں نے وہاں پہ جو انہوں نے چیف ملسٹر جو ہیں چیف ایگزیکیٹیف ہے بالکل تو کم از کم ہمیں کچھ تو پتا اچھا وہ پارلیس کرنے سارا so totally outsource کر دی ہے politics ٹھیک ہے اور جو economy ہے economic management وہ دے دی ہے ایک non political technocrat کے ہاتھ میں جو کہ ایک commercial bank کے سربراہ تھے جو کہ میرے خال سے کوئی انہوں نے ان کا ministry of finance میں پہلے کوئی experience نہیں رہا ان کا دیگر کسی public institution میں نہیں رہا دیکھئے جب تک آپ public sector کو نہیں جانتے پاکستان کا public sector bureaucracy ایک گورک دھندہ ہے بڑوں بڑوں کو ناکام کر دیتا ہے یا بڑوں کو ناکام کر دیتا ہے